کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئے آپ کی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو آپ کی سپیشل برانچ یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل اور میڈیا کے انکرز اور ریپورٹرز کی پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں ویگو ڈالے وہ پھر رہے اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے جو کہ آپ کے دیشتگردوں کا تاکب کرنا ہے وہ اسے غافل ہیں اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح رسپونسیبیلیٹیز پہ توجہ دیں اور دیشتگردی کا صدبات کریں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریولیج موشن طائر کر دیا ہے سیکریٹی نائشن سیمنی اور سپیٹر کے آفیس پہ جس میں شبلی پراز صاحب سندانہ گلزار صاحبہ شہریار اپریدی صاحب جنید اکبر خان صاحب اور میں ہمیں اگیالہ جیل میں چار جولائی کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا قائر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے آئیس آئے کے لوگوں کے اور ان کو ہم نے سمن کی ہے بشمول سیکٹر کمانڈر راول پنڈی اسلام آباد آئیس آئے کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سیویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے جیل آتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا مند مانی کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام میں بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اور آخر میں میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی انٹی کرپشن انٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگر سے پہیاریں آ رہی ہیں گھمت اور پنجاب کی طرف سے مریع نواز جو کہ پاہم سینٹالیس کی وزیراعظم ہیں اور شابار شریف پاہم سینٹالیس کا وزیراعظم ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی جارہ جو ہی اور قانونی عمل پہ بھی پورا پورا ہم لوگ پرش کریں گے یہاں پہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹیمٹ آف کوٹ کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آور ٹو آہ پیرسٹر گوھر صاحب چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد شبلی پراہ صاحب اوہر ٹیو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے منیع صاحبان نے شرکت کی اس میں ہمارے سینٹر صاحبان اور لیڈر آب دا پوزیشن اندہ سینٹر شبلی صاحب نے بھی شرکت کی اس میں ہمارے اتحادی جنامہ آنامہ ناصر صاحب ایم ڈیو ایم کے چیرمن شریک ہوئے اس میں سنی اتحاد کے چیرمن حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے آج ہم نے متفقہ طور پر ایمپارٹنڈ پیسلی کیے ہیں سب سے پہلا پیسلہ ہمارہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہے اس کی سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائزیسا سے ایز اچیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اگر آپ مینارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی قانونی اور ایز اچیف جسٹس ذمہ داری ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کا کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموس ایک مہینہ ہے چھٹیاں شروع ہو گئی سپٹمبر پندرہ تک چھٹیاں ہیں ایک مہینے تک آپ نے ان چار ججز کو لانا اور وہ بھی تین سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے ہم ری سمجھ سے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی کی عزاد عدلیہ پر یہ اڈھاک ازم عزاد عدلیہ کے لیے موزرے بہربانی کرے اس سے اجتناب کرے آج ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن انڈی سینٹ شبلی فراہ صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن انڈیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈشنل کاؤنسل میں ہم بھیج رہے کہ ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں ججز اسے انیشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے میربانی نہ بنائے یہ وقت ایسے ایک دیسیجن لینے کا نہیں ہے اس یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم پیسلے کو امپلیمنٹ کرنے کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسلہ کیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلہ تنظیموں کے وکیلوں کے ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے اڈھاک عظم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاب ستر پیست پاکستانیوں کی ترجمان ترجمان جماعت ہے اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤن ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب ایک مہت بیوطن پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گی اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں جس طرح سپریم کورڈ کی ڈائریکشن ہے ترٹی سیون امن اے نے اپنے ایفیڈیوٹ فائل کی ہیں اس کی کنفرمیشن ہم بیج رہے باقی ہمارے تین امن اے صاحبان ہیں وہ دبائے میں تھے اور عمرہ پہ ہیں ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی کل سمیٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بیجیں گے ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس ریپورٹ فورا سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس ریپورٹ بھی جل فائل ہو گی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک کوئنٹ ضروری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز دکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائن دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں پھر ریئٹ ریئٹ کرتا ہوں ان کو پریٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور آخری دیوان میری طرف سے پھر شبلی پراسہ بات کریں گے چیف الیکشن کمیسٹر سلمان اپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیسٹر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیسٹر فیل پور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگنی چاہیے اکثر باتیں میرے ساتھوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرف سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کارٹ کر اور بجلی ہو کے بیل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فسیلیٹیز یہ ساری مرات جو تھی جو کہ میڈل کلاس یا غریب تکتا افورڈ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی جس میں چاہے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں کو جاگر کریں مازد اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اپنے منڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکٹری جنرل صاحب کی اور شیئرمن صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استیفہ ہوتے نہیں چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکبرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران طولہ جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون ٹیپس پارٹی جب بہن لگا تھا ذلوکار علی بھٹو نے انیس سو چورہتر میں لگایا تھا نیشنل اوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو قدرست کرتے اور یہ جو بات کی ہے کوس انفرمیشن مینسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لیں بیچ بیچ بھی نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیٹ نیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضامت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھڑا سیاسی چھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کی ابھی بھی ہوش کے ناخل نے آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے این آرکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ اب ایک سیکنڈ یہ سرطہ گل بات کریں گے صرف ایک سیکنڈ بہت بہت گرمی میں دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ عدا کرتی میڈیا کا شکریہ عدا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ اور گرمے میں ہماری بات کو آپ پہنچا رہے ہیں میری صرف ایک سیکنڈ بہت شکریہ میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحبی آپ سے بات کریں اور اسادت صاحبی آپ سے بات کریں بیٹی آئی کو بیس کرنا بیوالے کا خواب ہے بیوالے پھر سڑکوں میں گلیوں میں ناشتے پھر سکتے ہیں پر پرکٹیکل ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ازادار نو محرم کو اور دک محرم کو ازاداروں کو پنجاب حکومت فیسیلٹیک کرنے کے بجائے ہمارے پنجاب کے تمام ایمیلیٹ پی ایس کے گھر کو پر دھاوا تمام نفرے کے ساتھ بولا گیا تھا لہٰذا یہ جو سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انار کیے چونکہ پرے پاکستان کے ایک آواز ہے پی ٹی آئی تھی پی ٹی ہے پی ٹی رہے گی عمران خان تھا عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا بہتر یہ کہ آپ سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے باتیں مانگ لیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا سپیکر اصد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات دیکھیں بسم اللہ رحمت جس طرح ملک کو چھلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو نا جو انہوں نے انار کی پیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پردی کر رہے ہیں ملک کو آئین آہ جو نا سردمین پر آئین بنا دیا ہے اور کوئی نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پر کوئی قرانون یا آئین ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کی طور پر کر رہے ہیں یہ بدباشی کی طور پر کر پر کر رہے ہیں اس کی پاسی کعانونی جواز نہیں ہے ہم صرف کہانونی جواز کو سابنے رکھتے ہوئی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم عمل چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف۔ ہم عمل چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگی سہی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری وائشے کے جنگ کرنا ہے یقین جانو ہم تم سے دعا قدم آگے ہوں گے جنگ کے لئے ہم تھیار ہیں لیکن ہم چاہتے کہ ملک میں انارکی نہ پہلے ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک میں موبیلیزیشن شروع کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے ہماری ایک دو دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی جیڈی ایسی بھی رابطہ ہے جمید علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے اس جولائی میں ہم اس لائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا ون پوائنٹ ایجندہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے اس نے جو اپنی یہ ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو انا رائے فرار ملے رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ اعلان کرو معافی مانگو اور کہو کہ یہ جالی منڈیٹ ہے میرے پاس اصل منڈیٹ تاریک انصاف کے پاس ہے مران خان کے پاس ہے تو آپ کی کچھ سیاست بچ جائے گی ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں انہوں نے جو بیجی کے حال کیے جو بیجی کی بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا یہ عام غریبات بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیجی کے بل ادا کر سکیں گے جتنی انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ ٹیکس کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ یہ پی کر سکیں گے یہ جو پیٹرول کیوں پر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اب عوام سے یہ یقین کا چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم ٹیک عمران خان اس وقت جیل میں ہے وہ آپ کی لئے ہے اس ملک کی ساموریٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کو کمرانی کی لئے ہے عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کی لئے حقیقی پاکستان کی لئے اور حقیقی ازادی کی لئے سے رہا ہے عوام کے ساتھ ہم کریں اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں جو خیبر پخترخا کے میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں وہاں کی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں یقین جائے پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں ہم اس پاکستان کو بچھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ایک جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں ہم ایک دو دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس پر بھی حملہ عمل دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں میں تین چار پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک سٹیٹیجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے پی ڈی ایم فیلئر کو رین فورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو رین فورس کیا گیا ہے پاکستان کے اندر سیاسی بوران معاشی بوران سیکورٹی کا بوران اور وطن کو تباہ پر بات کرنے کا بوران جاری ہے اور یہ ان سے ہنڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بوران ہے کیونکہ خود وطن کے پر مسئیبت ہے خدا ون متعلن سے پاکستان کے مام کو نجات دے دوسری بات یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے فارم فارٹی فائی میں ہارا ہوا ہے یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں قانون کے خلاف حکمران بنے ہیں اگر آرٹیکل سکھ لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے اور جوئنٹ کو لے کے ایس پر لگنا چاہیے سب کو پتا ہے اسٹیبلیشمنٹ شہست کر رہی ہے کیا اسٹیبلیشمنٹ کو شہست کرنی چاہیے ہرگز ان پر آرٹیکل شخص لگنا چاہیے جو پاکستان کے عمام کے اندر پوریلی کرنے کروچ میںڈ کی ہے فلکل پاور کا بریات پر رکھا ہے یہ بطن سے دشمنی ہے بطن سے محبت رہی ہے جو اس کا کامہ وہی کرے اسی طرح سے کہتے ہیں خانسا پر مبندی لگانی ہے خانسا پر مبندی یعنی پاکستان پر مبندی یعنی آئین پر مبندی یعنی قانون پر مبندی یعنی پاکستان پاکستان کے عبام کو آنکھوں گے کے پٹھی پاننا کانوں پر مورے لگا دینا یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عبام قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوگے یہ لوگ پاکستان کے عبام سے لڑ رہے ہیں جو بھی پاکستان سے جو بھی اپنے عبام سے لڑ رہا ہا جاتا ہے یہ ہارا ہوا لشکر ہے یہ بکھنایا ہوا ہے یہ کمزور ہے شکست خوردہ ہے یہ پاگل ہیں دیوانے ہو چکے ہوئے ہیں یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے خدا ون مطالہ انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ رضی اللہ علیہ وسلم رہا کرو رہا کرو